ربی آپ کو خبر دیں گے کہ مہنگائی کی شرعہ میں مسلسل اضافہ پارہ مزید بڑھ گیا ہفتہ وار بنیادوں پر بنیادوں پر مہنگائی کی شرعہ میں 0.34 فیصد اضافہ ہوا مہنگائی کی مجموعی شرعہ 44.34 فیصد ریکارڈ کی گئی ہے ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے کے دوران 22 اشیاء مہنگی آج کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے اس بارے میں مزید افصالہ جالیتے ہیں عمر حیات ہمارے ساتھ موجود ہے جی عمر حیات بتائیے گا جی بلکل مہنگائی کی شرعہ میں ہفتہ وار بنیادوں پر سپر اشاریہ 3.4 فیصد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور ایک ہفتے کے دوران 22 اشیاء بہنگی ہوئی ہیں اور آج کی قیمتیں ہیں ان میں کمی ہوئی ہے ادارہ شماریات میں جو ریپورٹ جاری کی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ملک میں جو پیاس کی قیمتیں ہیں اور آج کی قیمت میں روان ہفتے 18 روپے 31 فیصد کا اضافہ ہوا ہے اور ایک ہفتے کے دوران تماتل جو ہے وہ 10 روپے 28 روپے سے 30 کلو مہنگے ہوئے ہیں تماتل کی قیمت 143 روپے سے بڑھ کر اب 154 روپے تک پہنچ گئی ہے اور مرگی جو ہے زندہ مرگی جو ہے اس کی قیمت میں بھی 30 کلو 9 روپے 86 فیصد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے اور ایک ہفتے کے دوران انڈے فی درزن سات روپے 87 فیصد مہنگے ہوئے ہیں دال ماش کی فی کلو قیمت میں آٹھ روپے 52 فیصد کا اضافہ ہوا ہے اور ایک ہفتے کے دوران لیسن کی فی کلو قیمت بھی جو ہے وہ 12 روپے 41 فیصد بڑی ہے اور روان ہفتے کے دوران دال مونگ بیر جلانے کی لکھنی بھی مہنگی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ایک ہفتے کے دوران آلو چینی اور پیٹرول سمیت آٹھ چیہ کی قیمتیں کم ہوئی ہیں روان ہفتے میں پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں آٹھ روپے تک کمی ہوئی ہے اور چینی کی فی کلو قیمت میں ایک روپے 32 فیصد کی کمی ہوئی ہے اور بریڈ تازہ دودھ اس دودھ میں 21 اشیاء کے جدام میں وہ مستحکم رہے ہیں جو بالکل مہنگائی کی شرعہ میں مستلسل اضافہ ادارہ شماریات نے اداد و شمار جاری کر دی ہیں اور مہنگائی کی شرعہ میں 0.34 فیصد کا اضافہ ہوا ہے عمر حیات ہمیں آگاہ کرے تھے بہت شکریہ